ہلو ایوری وینڈ اسیسے ایک نوان آپ دیکھ رہے ہیں سٹار نیوز ایکسپریس آپ سب کا خیر مقدم ہے سٹار نیوز ایکسپریس پر کچھ دن قبل فرانس کی پریسیڈن نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جس کے چلدے عرب ملکوں میں فرانس کی پروڈکس کو بائیکاٹ کیا جا رہا ہے اور ہیدراباد میں بھی کئی جگہوں پر اس کا احتجاج کیا جا رہا ہے اور آج شیخ عبدالعظیم عمری مدنی پروفیسر جامیہ دار السلام اور ڈاکٹر سید عاصف عمری نے بھی میڈیا کے ذریعے ایک بیان جاری کیا اور فرانس کی تمام پروڈکس کو بائیکاٹ کرنے کی اپیل کی آئے سنتے ہیں ان کی زبانی تیز خبروں کے لیے سٹار نیوز ایکسپریس کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں اور فیس بک پر لائک کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامدوں و مسلین ام آباد آج پوری دنیا میں جو ایک احتجاج بپا ہے اس موقع پر میں ایک شیر کے درجے سے پیغام دینا چاہتا ہوں ندے الزام اے حمدم زمانے کے حوادیث کو ندے الزام اے حمدم زمانے کے حوادیث کو یہی فتنے تجھے ہر گام پر بیدار کرتے ہیں آج فرانس کے صدر میکرون نے جو واویلا مچایا ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کر کے جو اس نے حرکت کی ہے یقینا یہ قابل مضمت ہے ہم جمعیت الہدیث صوبے تلنگانہ کے ذمہ داران کی جانب سے اور تمام شہر کے ذمہ داران کی جانب سے ایسے موقع پر چاہے کسی بھی ملک سے ایسے گستاخانہ کارٹون کی تائید ہوتی ہو سختی کے ساتھ مضمت بھی کرتے ہیں اور یہ اعلان بھی کرتے ہیں کہ جل سے جل ایسے لوگوں کا نوٹس لیا جائے اور نوجہانوں کے لیے پیغام ہے کہ ایسے موقع پر اپنے آپ کو خابو میں رکھتے ہوئے صبر و تحمل کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت مبارکہ کو انسانیت کے سامنے پیش کریں اسلام کا پیغام یہی ہے امن کا آجتی کا اور اخوت کا ایک جہتی کا انسانیت کا اور انسانیت کے احترام کا اگر ہم اپنے آپ کو خابو میں رکھتے ہوئے ایسے بےہودہ لوگوں کا جواب دیتے ہیں تو یقیناً اس کا اثر دوسرے لوگوں پر اچھا پڑے گا اور لوگ جو ہے جتنا اسلام کے بارے میں نگٹو سمجھ رہے ہیں اتنا ہی جس طرح کے نین ایلیون کے بعد حالات ہوئے کہ قرآن کریم جو اب تک بہت سارے لوگ تو جانتے تھے لیکن ایسے ملکوں میں جہاں پہ قرآن کریم کے تعلق سے غلط فہمیاں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے غلط فہمیاں تھی جب سے یہ واقعات پیش آئے تو اللہ کے فضل کرم سے لاکھوں کی تعداد میں قرآن کریم کے نسخے پرنٹ ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے دین کی اسلام کی عظمت کو متعارف کروایا اسی طرح آج فرانس کے صدر نے جو بےہدہ حرکت کی ہے اس کے ذریعے سے پھر ایک مرتبہ ہم کو موقع مل رہا ہے قرآن کے تعرف کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت مبارک و انسانیت کے سامنے پیش کرنے کا میں تمام نوجانوں سے اور احتجاج کرنے والے تمام لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس موقع پر اپنے آپ کو خوابوں میں رکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوے کو خود اپنائیں عملی طور پر بھی اور اخلاق کو بھی اپنائیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ نَعْزِيم پیارے نبی آپ اخلاق کے بہت اونچے مرتبے پر فائز ہیں اس لیے ہمیں بھی نبی کی اتماع میں اپنے اخلاق کو درست کرتے ہوئے ایسے منکرات کا اضالہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سب کی جدوجہت کو خبول فرمائیں اور دنیا سے ایسے فتنہ پروروں کی فتنہ پروری کو اور فسادات کو اللہ تعالیٰ ختم فرما دیں جزاکم اللہ خیرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی پچھلے دنوں فرانس کی حکومت نے ایک معلم اور ٹیچر کے دفاع میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاقی کی اور حکومتی پیمانے پر آئندہ بھی گستاقی کرنے کا جو اہد و پیمان اس نے حکومت نہیں کیا یہ یقیناً ایک کسی بھی حکومت کو یہ اقدام زیب نہیں دیتا سب سے پہلی بات اور ایک مسلمان کے لیے وہ بھلے سے اپنی جگہ فاسق اور فاجر بھی کیوں نہ ہو پیارے نبی کی شان میں ایک گستاقی لمحہ بھر کے لیے بھی ناقابل برداشت ہے مسلمان پیارے نبی کی شان میں ادنا سی گستاقی بھی تاریخ دیکھ لیجئے چودہ سو سال کی امت نے کبھی پیارے نبی کی شان میں ہلکی سی گستاقی کو بھی برداشت نہیں کیا ہے آج بھی ایک گستاقی ناقابل برداشت ہے اور آئندہ بھی ناقابل برداشت رہے گی ایسے موقعوں پر ہمیں کیا کرنا چاہیے سب سے پہلی بات سب سے بڑی ذمہ داری مسلم حکومتوں پر آئید ہوتی ہے مسلم حکمرانوں پر آئید ہوتی ہے کہ مسلم حکومتیں سیاسی سطح پر دباؤ بنایا ایسی حکومت پر اور اپنے سفارتی تعلقات پر نظر سانی کریں حکومتیں اگر حرکت میں آئیں گی تو یہ سب فتنوں کا صدباب ہو جائے گا ایک طرف حکومت کے کرنے کا کام ہمیں کرنا کیا چاہیے مسلمانوں کو عامت المسلمین کو ایک طرف بائیکارٹ کی بات ہو رہی ہے کہ معاشی بائیکارٹ ہونا چاہیے یہ بالکل ہونا چاہیے آپ نے دیکھا پچھلے تقریباً پنرہ دن سے جو بائیکارٹ شروع کیا ہے مسلمانوں نے اپنے طور پر حالانکہ حکومتی سطح پر یہ ڈیسیشن نہیں لیا گیا مسلمانوں نے حرجے کہ اپنے طور پر لیا ہے اس بائیکارٹ کا اتنا اثر ہوا ہے کہ اب میں صدر میکرون کا لہجہ بدل گیا بیک فٹ پہ آ گیا وہ وہ کہہ رہا ہے میں نبی کی جان میں گستاخی نہیں کرنا چاہ رہا تھا مسلمانوں کے جذبات اب مجھے سمجھ میں آ رہے ہیں میں بس فرانس کے قانون کی وضاحت کر رہا تھا ایسے جملے وہ بہانے کر رہا ہے تو یہ بائیکارٹ جاری رہنا چاہیے دوسری بات اس موقع سے ہم مسلمانوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے یہ ایک بات یاد رکھیے تاریخ ہمیشہ یہی بتاتی ہے اسلام کی آدھی تبلیغ اگر علماء اور دعات اور مبلغین کی کوششوں سے ہوئی ہے تو باقی آدھی تبلیغ دشمنان اسلام کے پروپگنڈوں سے ہوئی ہے یہ پروپگنڈا جو ہے یہ گستاخیاں جو یہ آج کر رہے ہیں انشاءاللہ نتیجے کے اعتبار سے خیر ثابت ہوں گی کیونکہ قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے ہر شر کے پیچھے کوئی نہ کوئی خیر ہوتا ہے اس خیر کو تلاش کرو ہمیں چاہیے کہ اس موقع کو دعوت کے موقع میں بدلیں کیسے بدلیں دنیا کو بتائیں کہ نبی کیا ہے نبی کی سیرت کیا ہے نبی کا کیاریکٹر کیا ہے جیسے انگلیش میں کہا جاتا ہے تم اگر جانوگے تو محبت کروگے تم اس لیے گستاقی کر رہے ہو کہ جانتے نہیں ہو تم نے نبی امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بس میڈیا کے حوالے سے جانا ہے تعصب کا اینک لگانے والا میڈیا تعصب کی زبان بولنے والا میڈیا بس اس نے جو کہا ہم سن لیے اور رائے قائم کر لی نبی کی سیرت کو عام کرنے کی ضرورت ہے اور وہ بھی علاقائی زبانوں میں ہم جہاں رہتے ہیں علاقائی زبانوں میں پیارے نبی کی سیرت کو عام کرنے کی کوشش کی جائے چھوٹے چھوٹے پامفلیٹس تیار کیے جائیں اور اس کو جو یہ تقسیم کیا جائے پیارے نبی کی سیرت کی محق جہاں جہاں جائے گی وہاں سے یہ نفرتیں ختم ہوتی جائیں گی اور آپ کو پڑھنے والا اور آپ کو جاننے والا آپ کا گرویدہ ہوتا جائے گا یہ جو نوجوان اکثریت روڈوں پر ٹیریں جلانا یا نقصانات کرنا گاڑیوں کے اینے پھننا اس تعلق سے اسلام کیا کہتا ہے یہ دیکھیں جوش اور جذبات میں آ کر اس طرح کی تخریب کاری کی اسلام اجازت نہیں دیتا منظم احتجاج کیجئے احتجاج آپ کا حق ہے منظم طریقے سے کھیجئے تخریب کاری مت کیجئے ورنہ آپ اگر پیارے نبی کا دفاع کرتے ہوئے تخریب کاری کرو گے تو مطلب یہ ہوا کہ پیارے نبی کا انٹرڈکشن اور پیارے نبی کا تعریفی سنداز میں پیش کر رہے ہیں آپ یہ نہیں ہونا چاہیے ہمیشہ ہمارا جوش ہوش کے تابعے رہنا چاہیے جوش اگر ہوش کے بغیر ہو تو ہمیشہ اس سے جو ہے تباہ کاریاں ہوا کی ہیں نوجوان نسل کا جذبہ یہ محبت بہت قابل قدر ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جوش اور جذبے میں ہم جو چاہے کریں آگ لگائیں ٹھائر جلائیں نہیں یہ سب نہیں ہونا چاہیے منظم طریقے سے ہم اپنا احتجاج درج کروائیں اگر آپ کو ہماری نیوز پسند آئی ہے تو سبسکرائب ضرور کریے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ہماری نیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں